ایم ایف مہدے پر عمل در آمد حکومت عوام کو بجلی کا دوسرا چھٹکہ لگانی کو تیار بجلی کے نرک میں مزید تین روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا ذرائق مطابق بجلی کی عوصت قیمت انتیس روپے اٹھتر پیسے سے بڑھ کر تینتیس روپے فی یونٹ تک ہو جائے گی ذرائق مطابق بجلی کی عوصت قیمت تیس روپے سے بڑھ کر تینتیس روپے فی یونٹ ہو جائے گی بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافے بل مزید کتنا بڑھے گا آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نے آئی ایم ایف کے معایدے کی شرائط پر مکمل عمل درامت کرتے ہوئے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد نیپرا کی سفارشات پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور کیا جانے پر بجلی سارفین پر نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا اس کے علاوہ بجلی پیک آورز کے دورانیے میں بھی دو گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے نئی قیمتوں کے اطلاق کے بعد مہانہ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کا بنیادی ٹیریف تیرہ اشاریہ چار روپے فی یونٹ سے بڑھ کر اٹھارہ اشاریہ چھتیس روپے فی یونٹ ہو جائے گا جس کے بعد سارفین کا بل بڑھ کر اٹھارہ سو چھتیس روپے آئے گا جبکہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کا مہانہ بل تین ہزار سات سو روپے سے بڑھ کر چار ہزار سات سو روپے ہو جائے گا کیونکہ ان کا بنیادی ٹیریف تیس اشاریہ اکانوے فی یونٹ ہوگا تین سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کا بل چھ ہزار سے بڑھ کر آٹھ ہزار روپے کے درمیان ہوگا جبکہ چار سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے بل بارہ ہزار تین سو روپے تک بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کا بل تیرہ ہزار سے سولہ ہزار روپے کے درمیان آئے گا پا خبر رہیے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ